موسیقی کروں گا اور مزید بہت زیادہ تفصیلات ہیں اگر ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ تمام تفصیلات آپ کے دامنگیر ہو جائیں گے اور جتنی بھی ورکر سنتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان تک یا ان کے بچوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچاہیے وہ کام کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حکومت ان کو کیا کیا مراد دے رہی ہے لہٰذا آپ لوگوں کا ان پر یہ بہت زیادہ احسان عظیم ہوگا تو یہ اشتہار جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن خیبر پختون خوارک کروائل فیئر فنڈ سکالرشپ بارہ تعلیم اسیشن دوہزار تئیس ہے جو کہ مختلف کالیج یونیورسٹیوں اور اداروں میں زیر تعلیم سنتوں اور کانوں کے ورکرز اور ان کے بچوں سے ان تفصیلات کے مطابق سکالرشپ کے فارم مانگے گئے ہیں تین کیٹگریز ہیں جن میں سب سے ان کی سب کی جو لانس ڈیٹھ ہے وہ بھی مختلف ہے اور شرح فیس وہ بھی مختلف ہے کیٹگری اے میں طلبہ کو صوبائی ورکر ویل فیئر بورڈ یا ورکر ویل فیئر فرنڈ کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں داخلے پر حوصلہ افضائی کیجئے گی اور تعلیمی اداروں میں جگہ نہ ہونے کی صورت میں طلبہ کسی بھی وفاقی ہو صوبائی حکومت کے تحت چلنے والے کیڈٹ کالیجز یا پبلک سکول میں داخلہ لے سکتے ہیں بعد از میٹریک فرسٹ اور سیکنڈ لیئر جہاں پر ورکر ویل فیئر بورڈ کے ہائر سیکنڈ سکول موجود ہیں وہاں ورکر کے بچوں کو ترجیح دی جائے گی وفاقی اور صوبائی حکومت بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ یا مساوی تعلیم ٹکنیکل ٹریننگ ادارے جو کے صوبائی حکومت بورڈ آپ ٹکنیکل وکیشنل یعنی نیو ٹی ٹی سی انٹی بی یا ٹیو ٹائن اسٹیٹیوشن کے تحت کم از کم دو سالہ مدد کے ٹکنیکل پورچز ہوں ان لوگوں کے لیے پینتی سون پیمہ وار اور ریمبرسمنٹ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ ان لوگوں کے لیے اکتیس اکتمبر ہے کھیٹیگری دو میں گریجویشن ڈگری یا دو یا چار سالہ یا سرکاری تعلیم اور نیجی یا مساوی یونیورسٹی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے منظور شدہ نیجی اور سرکاری کالیجز ان کے لیے پینتالیس روپے ہیں اکتیس دسمبر آخری تاریخ ہے کھیٹیگری تین میں پوزویجویٹس ڈگری نیجی یا سرکاری یونیورسٹی نیجی سرکاری وغیرہ منظور شدہ الحق شدہ ان کے لیے پانچ ہزار پانچ سو روپے ہیں اکتیس مارچ ان کے لیے آخری تاریخ ہے تعلیمی وضائف برائے فال دوہزار بائیس آخری تاریخ تیس نومبر اور دوہزار تئیس سپرینگ آخری تاریخ جنوری سیارٹائیز فروری دوہزار تئیس ان تاریخوں تک سکالرشپ خیبر پختونخواہ ویلفر بورڈ میں جمع کرائے جا سکتے ہیں اب جو پالیسیس سکالرشپ کی اس میں ورکر کو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ میں دی گئی تاریخ پر قرار اترنل غازمی ہے تین سالہ سروس ان کی ہونی چاہیے اور یو بی آئی یا ایس آئی میں ان کا اندراج لازمی ہے اگر اندراج نہ ہو تو بیانی حلفی پر نوٹ ریپبلک کے ساتھ وہ اپنا جو اندراج ہے لازمی کروائیں اور بیانی حلفی میں ورکر کے درشدہ کوائیف کی تصدیق ذمہ دارو یعنی آجر اور سی بی اے صدر جنرل سیکرٹری کی مہر اور دستخط ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ ورکر ویلفیر فنڈ یا بورڈ ملازمین اور ان کے بچے سکلرشپ کیلئے اہل ہیں اس زمن میں ان کے کل تین بچوں کے خراجات چاہے وہ میٹرک سے پہلے یا دونوں حقیقی بنیادوں پر ادا کیے جائیں گے انڈسٹری یا ماین متعلقہ قانون ایکٹ کے تحت ریجسٹر ہو اور دو فیصد حصہ ڈیویوی ایف آڈیننس انیس سو اکتر کے تحت یا پانچ فیصد لیفٹ آؤٹ کنٹریبیوشن کمپنی برافٹ ورکر یا پاٹیسپیشن ایکٹ انیس سو اٹھ ست کے تحت ادا کرتی ہو عمر کی کوئی حد نہیں فود شدہ ورکر ویلفیر ملازمین کے بچے سکالرشپ کے لیے اہل ہیں وہ اپنے فود شدہ ملازم کے زمن میں ڈیت گرانٹ انہوں نے وصول کی ہو اور کوئی ورکر ملازم بچے کے داخلے کے بعد فود ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بچے کی سکالرشپ انکتہ نہیں کی جائے گی اور ملازمین جو کی دوران ملازمت محضوری کا شکار ہوئے ہیں ان کے بچے بھی سکالرشپ کے لیے اہل ہیں بشرتے کے محضوری کی تصدیق اس مقصد کے لیے قانونی قائم قانونی میڈیکل بورڈ سے ہوئی ہو اس کے علاوہ ملازمین اور ورکر ویلفیر فنڈ ریجنل آفیز اور صوبائی ورکر ویلفیر بورڈ جن کی تنخواہ ویو وی وی ایف کے ریگولر بجٹ سے ادا کی جاتی ہے سکالرشپ کے لیے اہل ہوں گے بشرتے کی تین سال ملازمت یا گورننگ باڈی کے فیصلے کے مطابق دیگر لوازمات بھی پوری ہوں مزید برہ یہ قوانین آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں سکرین کو فل کر رہا ہوں آپ ان کا سکرین شارٹ لے کر استعمال کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو پاوز کر کے یہ پڑھئے اس کے علاوہ جو ضروری دستاویزات ہیں بما سکالرشپ فارم اس میں یہ ہے کہ آپ جو فارم ہے ستر گریٹ آفتر سے تصدیق انکی کریں گے ماں سوائے سیریل نمبر ساتھ آٹھ اور نو کے آفر لیٹر جاری کردہ مطالقہ یونیورسٹی سے منظور شدہ ہو سکالرشپ فارم پر فیکٹری منیجمنٹ اور سی بی اے کی تصدیق ہو طالب علم کی تصدیق شدہ کومیشن آفتی کارڈ فارم بیو فارم برسٹیفیکیٹ کی کافی ورکر کی تصدیق شدہ کومیشن آفتی کارڈ اور ان کا جو ایم بی آئی یا ایس آئی کارڈ ہے منسوخ نو ان کی کافی اور پیچھلے پاسٹر امتحانات ڈیم سیس سیٹیفیکیٹ ڈگریز اور مطالقہ فیکٹری سے سرویس سیٹیفیکیٹ اور اصل تنخواست سیٹیفیکیٹ اور میک میں کا فیکٹری مائن ریجسٹریشن ایکٹر کے تحت پانچ فیصد ادائیگی کا سیٹیفیکیٹ بیان حلفی منظور صدیق طریقہ کار کے مطابق بما بیان حلفی موجودہ ذمہ داروں کے شناتی کارڈ کی خوٹوکاپیوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ فیکٹری سے تصدیق شدہ فیزیکل ویریفیکیٹیشن کے دوران اگر کوئی غلط بیانی پائی گئی تو قانونی کا روائی کی جا سکتی ہے سکالرشپ فارم آپ لوگوں کی لئے نیچے بیسکرپشن میں بھی دستخیاب ہے آپ ویب سائٹ سے یا ایمیل ویو بی ایس سکالرشپ انٹر ایٹ جیمیل لٹکام بھی حاصل کر سکتے ہیں دسکرپشن میں بھی میں نے آپ لوگوں کی لئے تفصیلات رکھی ہوئی ہیں وہاں پر بھی جائیے تفصیلات بھی کیے اور اگر آپ مجھے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں میں جواب دے سکوں تو انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا یا دوننے کی کوشش کروں گا مگر یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ورکرز ہیں سنتوں میں اور کان وغیرہ میں دوسرے جو ملازمین ہیں ان تک یا ان کے بچوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے آپ کا سواب جاریہ ہوگا اجازت چاہتے ہیں کل تک اللہ وارس